اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانیا ویلکم کرتی ہوں یو اے نیوز اوفیشیل چینل میں دبائی لیجنڈری پاکستانی بہلے بات شاہد افریدی امرات میں ہوتل کھولیں گے لالا دربار پر کیا ملے گا یہاں جان لیں تفصیلات کے مطابق سالوں تک شاہد افریدی ہم سب کو اپنی کرکٹ سے محضوظ کرتے رہے ہیں ہم سابق پاکستانی آل راؤنڈر ہمیں اپنے خانوں سے محضوظ کریں گے افریدی دبائی میں ایک ریسٹورنٹ کھولنے جا رہے ہیں جو کہ روایتی پاکستانی خانوں کی پیشکش کرے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابوزہبی میں امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پالیا گیا ابوزہبی کے اشارہ ہمدان میں واقعہ امارت میں لگنے والی آگ پر کابو پالیا گیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق آترزدگی منگر اور بودھ کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق رات بارہ بچ کر نو منٹ پر لگی تھی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بہرین کا غیر ملکیوں کے لیے گولڈن اقامے جاری کرنے کا اعلان خلیجی تعاون کانسل کے اہم رکن ملک بہرین نے پیر کو مستقل گولڈن اقامے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے مقیم غیر ملکیوں سرمایہ کاروں اور باصلاحیت کو ملک میں آنے اور رہنے کی ترغیب کے لیے گولڈن اقامہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی منی بس کی رہ چلتی غیر ملکی خاتون کو ٹکر دماغ پر شدید چوٹ کے بعد خالد تشویشناک تفصیلات کے مطابق دبائی میں رہائش وزیر غیر ملکی خاتون پالم جمیرہ کے قریبی علاقے میں منی بس کی ٹکر سے شدید زخمی ہو گئی ہے بتایا گیا ہے کہ متاثرہ خاتون فالپائنی نیشنل ہیں وہ اپنے کتے کے ساتھ شور لائن اپارٹمنٹ نو کے قریب واقع کر رہی تھی جب یہ افسوسناک حادثہ رونما ہوا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بتاہدہ عرب امرات میں موسم کی تازہ صورتحال درجہ حرارت بڑھنے لگا سمندر میں آٹھ فوٹ تک بلند لہروں کی وارڈنگ جاری تفصیلات کے مطابق کیوئے میں بودھ سے درجہ حرارت بدرج بڑھے گا نیشنل سنٹر آف میٹرالوجی نے پیلے الارٹ کی وارڈنگ بہیرہ عرب کے لیے جاری کی ہے جہاں پر چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے تیز رفتار ہمائیں اور آٹھ فوٹ تک بلند لہریں اٹھیں گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بگ ٹکٹ ابو زہبی ڈراؤ میں ایک غیر ملکی پانچ لاکھ درم جیت گیا آپ بھی قسمت آزما کر رات و رات لکھ پتی بن سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق راما ابو زہبی میں ہونے والے بگ ٹکٹ کے پہلے الیکٹرانک ڈراؤ میں بھارتی بشندے انس ملاثا لال کال نے پانچ لاکھ درم جیت لئے ہیں انس گتر میں رہائش وزیر ہیں وہ مالی مشکلات کی وجہ سے پریشان تھے اور جیت نے انہیں خوشی دی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب شارجہ پبلک ٹرانسپورٹ کی رون کے بہا حال ہونے لگی حکام نے رمہ سال کے اختتام تک مسافروں کے حوالے سے خوش خبری سنا دی تفصیلات کے مطابق ایک سینئر اہددار کا کہنا ہے کہ شارجہ میں مسافروں کی تعداد میں کرونا کی وجہ سے کمی کے بعد باترج اضافہ ہو رہا ہے مسافروں کی تعداد کرونا سے پہلے کے دور کے پچھتر فیصے تک بہال ہو چکی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب مرات میں کرونا کی تازہ صورتحال چوبیس کھنٹے کے دوران پندرہ سو اٹھتیس نئے کیسز ریپورٹ چار ہلاکتے ریکارڈ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب مرات کی وزارت سہت اور پریونشن کے جانب سے بدھ کو جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ممکلت میں کرونا کے پندرہ سو اٹھتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس عرصہ کے دوران صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار چار سو ستاون رہی ہے جبکہ اس عرصہ کے دوران کرونا سے مزید چار ہلاکتے بھی ریکارڈ کی گئی ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران ممکلت میں چار لاکھ ستر ہزار نو سو پینٹالیس پیسی ایر ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ممکلت میں اب تک ایک سو انتیس اشاریہ ایک میلین سے زیادہ کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق نو فروی دو ہزار بائیس تک ممکلت میں ریپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو چودہ تک پہنچ چکی ہے جبکہ صحتیاب افراد کی تعداد سات لاکھ کی انویں ہزار تین سو اٹھارہ ہے کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار دو سو تیہتر ہے ممکلت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد آٹھ سٹھ ہزار نو سو تیس تک پہنچ چکی ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں تھانکس فر ووچنگ اللہ حافظ